ہلو پیارے بچوں بہت بہت نمشکار آپ سبھی کو اور آپ سب کا سواگت ہے میرے اس چینل پہ اور آج کی کلاس میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں ککشہ نو کا تریماسک پرکشہ کا پیپر کا حل جو تریماسک پرکشہ ابھی آپ نے دی ہے اس کے کمپلیٹ پیپر کا ہم یہاں پہ سلیوشن آپ کے سامنے آپ کو پریزنٹ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے جو دکھ رہا ہے یہ پیپر ہے آپ کے تریماہی پرکشہ کا اور ون بائی ون ہم اس پورے پیپر کا حل آپ کو کروانے یہاں پہ جا رہے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں پریشن کرمانک ایک سے پریشن کرمانک ایک تو دیکھیں پریشن کرمانک ایک میں ہم کو اوبجیکٹیو کوششن ہے صحیح وکلپ کرنا ہے تو بہت ہی ایزی سوال ہے یہاں پہ ہمارے سامنے چھ سوال ہیں مائنس 4 پلس 6 صحیح اوپشن ہے پلس 2 بڑی سنکھا کا چنہائے گا بڑی سنکھا 6 ہے اس لئے پلس 2 تیرہ بٹے دس تیرہ اپون دس کا دشملہ روپ کتنا ہوگا یہ آپ کو بتایا تھا جتنے 0 ہوتے ہیں دائیں طرف سے اتنے دشملہ 1.3 پی میں سے 7 گھٹانے پر کیا پرابت ہوگا تو صحیح اوٹر ہے پی مائنس 7 دن اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا ہے کہ پرشد گھنی تک کے پائیثاغورس کا سمائکال کیا تھا مطلب کس پیریٹ پر پائیثاغورس exist کرتے تھے کب سے کب تک وہ جندہ تھے تو اس کا صحیح اوٹر ہے C اس کا جو صحیح اوٹر ہے آپ کے پاس میں C اگلا سنکھا ہے کہ اپرمی سنکھا کون C ہے تو اپرمی سنکھا آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو ابھاج سنکھا ہوتی اس کا ورگمول یہاں پر کون ہے C under root 3 جو ہے ایک ابھاج سنکھا کا ورگمول ہے اس لئے اپرمی ہے ان میں سے پراکرس سنکھا کون نہیں ہے پراکرس سنکھا یعنی گنتی کے نمبر میں شون نہیں آتا ہے اس لئے پراکرس سنکھا نہیں ہے رکھتے ستھانوں کی پورتی کرنا ہے 8 اور 3 کا انوپات آپ کیا لکھ سکتے ہیں 8 انوپاتے 3 اس طریقے سے 8 انوپاتے 3 یا آپ اسے 8 by 3 8 بٹے 3 بھی لکھ سکتے ہیں تربوج میں کتنے سیرش ہوتے ہیں 3 سیرش ہوتے ہیں تربوج میں minus 1 plus minus 2 plus minus 3 کا امان کیا ہوگا تو ساری راشیاں یہاں پہ رناتمک ہیں اور رناتمک رناتمک سبھی جڑ جائیں گی اور چن رناتمک آئے گا تو minus 3 اور minus 2 minus 5 اور minus 1 minus 6 یہ آجاے گا minus 6 سہی اس کا جواب اگلا ہے بہوپت 3x سکوائر پلس 5x پلس 2 کی ادھکتم گھات کتنی یہاں پہ 2 ہے پرطم چطورتھانس میں کسی وندو کے نردشانگ چین کیا ہوتے ہیں دھناتمک دھناتمک مطلب دونوں پوزیٹیو ہوتے ہیں نردشانگ جیامتی میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہم چطورتھانسوں کا ورنڈن کرتے ہیں ہمارے پاس یہ x اکش ہے اور یہ y اکش ہے یہ جو چطورتھانس ہوتا ہے یہ پہلا چطورتھانس کہلاتا ہے اور اس میں x کے نردشانگ بھی پلس ہوتے ہیں اور y کے بھی پلس ہوتے ہیں تو صحیح اتتر ہے دھناتمک دھناتمک دونوں ہی پلس چلیے اگلے کی اور چلتے ہیں اگلا پرشن ہے چھٹوان دوسرے کا 65 بھاگے 7 65 بھاگے 7 میں 6 پل کا مان تو 65 میں 7 بھاگ دینے کے بعد 9 بار 63 جانے کے بعد یہاں پہ دو بچ جائے گا تو 6 پل کا مان یہاں پہ دو آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ستھے اور استھے کا پتہ لگانا ہے 45 انش کا کون سمکون ہوتا ہے بلکل استھے ہے 90 انش کے کون کو سمکون کہتے ہیں یہ تو 45 ہے نیون کون کہلائے گا سمکون نہیں ایک مچس کے ڈبی گھنابھا کار ہوتی ہے تو یہ بھی بلکل ستھے ہیں مچس کے ڈبی کا جو آکار ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے جسے آپ گھنابھا کار کہتے ہیں انگلیش میں اسے کیو بائیڈ شیپ بولتے ہیں مائنس دو اور مائنس تین کا حل 6 ہوگا بلکل سہی ہے اس میں کیا دکھت ہے ستھے ہے بندو چار ایک میں بھج کا مان چار جو پہلا نردے شانک ہوتا ہے پہلی پوزیشن کو بھج کہتے ہیں تو یہ بھی ستھے ہیں اٹی فائیڈ مائنس سیونٹی سکس کا مان شون نو ہے تو یہ بھی بلکل سہی ہے شون نو کے ہیں یا نو کے ہیں کوئی بات نہیں ہوتی ہے آپ نو کو جیرو نائن بھی لکھ سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک بھٹے چار کا پرتیشت روپ پچیس پرشت ہوتا ہے چلی نکال لیتے ہیں تو پرشت بدلنے کے لئے بھین کو کیا کرتے ہیں سو کا گڑا کرتے ہیں اور یہاں پہ آ جائے گا پچیس پرتیشت بلکل سہی اب آئیے صحیح جوڑی ملاتے ہیں سنکھیا جیڈ کا سویم سے گڑا مطلب سنکھیا جیڈ ہے اور اگر خود سے گڑا کریں گے جیڈ انٹو جیڈ ہو جائے گا جیڈ کا سکویار تو اس کا ہو جائے گا پہلے کا کیا ہو رہا ہے پہلے کا ہے ایف تو میں یہاں لکھتا جاتا ہوں فشت کا بنے گا ایف ایک سو بیس انس کا جو کون ہے وہ کیا ہے ایک سو بیس انس کا کون کیونکہ نائنٹی ڈگری سے تو جیڈا ہے اور نبی انس سے جیڈا کے کون کو ہم کیا کہتے ہیں ادھے کون تو سیکنڈ کا انسر ہو گیا ا تھرڈ ورت ورت یعنی سرکل ورت کے پاس کیا ہوتی ہے ورت کے پاس ترجیا ہوتی ہے یعنی کی ریڈیس ہوتی ہے تو تھرڈ کا انسر بنے گا ا آیت کا چھترفل آیت کا چھترفل لمبائی گونے چوڑائی تو فورت کا بنے گا بی پانچ میں دو ایکس کا ویعو کلن ویعو کلن کا مطلب ہوتا گھٹانا انتر تو کیا بنے گا فائیب مائنس ٹو ایکس فیفت کا بنے گا سی اور چار اور ایکس کا گوننفل بارہ ہے تو کیسے لکھیں گے اسے سمی کن کے روپ میں فور ایکس ایکوالس ٹو ٹوال تو چار اور ایکس کا گوننفل بارہ ہے تو فور ایکس ایکوالس ٹو ٹوال تو سکس کا آنسر ہمارا کیا بنے گا ڈی بنے گا ٹھیک ہے چلی اگلا سوال ایک واقع شبد میں اتر لکھئے چوون وستووں کو نو نو کے سموہ میں تو چوون میں آپ نو کا بھاگ دے دیجئے باٹنے پر کتنے سموہ بنیں گے نو چھکے چوون یعنی کی چھ سموہ بنیں گے پرثم دس پراکرس سنکھیاوں سنکھیاوں کا یوگ کیا ہوگا تو آپ ایک سے لے کر دس تک کی سنکھیاوں کا یوگ نکال لیجئے کہ کتنا آئے گا تو اس کو آپ جوڑ کر کے دیکھ لیں اس کا صحیح جواب آپ کے پاس آ رہا ہے پچپن ایک سے لے کے دس تک کی سنکھیاوں کا یوگ پچپن تین بٹے چار میں ایک بٹے چار کو جوڑنے پر سنکھیا کیا پرابت ہوگی تو چلے جوڑ دیتے ہیں تین بٹے چار میں ایک ہزار گونے پانچ سو کا مان کتنا ہوگا تو پانچ ایک دو تین چار پانچ کیونکہ دو شن اس کے پاس ہے تین شن اس کے پاس ہے تو کل کتنے شن پانچ شن ڈھائی سینٹی میٹر یا ٹو پوائنٹ فائی سینٹی میٹر کی ترجہ کا ورت کھیچی اس کے لئے آپ کو کمپاس لانا پڑے گا اور آپ کو کیندر لے کر کے دو دساملو پانچ سینٹی میٹر کا ورت بنانا پڑے گا چاندے کی سہایتہ سے شاٹھنس کا کون بنائیے تو یہ آپ نے چاندے کی سہایتہ سے شاٹھنس کا کون بنانا بہت ہی آسان ہے اگلا سوال چھے چالیس کا ایک بٹے پانچ حل کریں تو چالیس گونے ایک بٹے پانچ کتنا آئے گا آٹھ آئے گا اگلا کوشن ہے اتھوہ والا سرل کریں دو گونے دو بٹے تین گونے پانچ بٹے چار تو اوپر کیا ہو گیا اس کو کار دیں دو سے دو ایک کم دو دو نہیں چار یہ ایک سے کٹ گیا تو پانچ ایکν پانچ اور تین دونے چھے تو اس کا اتھر ہے پانچ بٹے چھے واسطوک سنخیہیں کیا ہیں ایک تو واسطوک سنخیہیں کیا ہم نے بتائی تھی کی پرمی اور اپرمی سنخیہوں کا سمجھ ہے پرمی اور اپرمی دونوں کو ملا کر کے ایسی سنخیہیں بنتی ہیں جس کے اندر پرمی اور اپرمی دونوں پرکار کی سنخیہیں priorityان تو ایسی سنکھیاں کے سمجھے کو ہم کیا بولتے ہیں واسطیوک سنکھیاں ٹھیک نا تو واسطیوک سنکھیاں جس میں پریمی شنکھیاں بھی اپستیت ہو اور اپریمی شنکھیاں بھی اپستیت ہو انہیں ہم بولتے ہیں واسطیوک سنکھیاں اپریمی شنکھیاں کے اودہرن لکھیں کوئی دو تو میں نے بتایا تھا جو اپریمی شنکھیاں کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ابھاج شنکھیاں کا ورگ مول ابھاج سنکھیا کا ورگ مول ہوتی ہے اپریمی سنکھیا تو ایسے ہمائے پاس بہت ادھاڑنہ ہو سکتے ہیں ابھاج سنکھیا کا ورگ مول ہم لے لیتے ہیں تو ایک لے لیتا ہوں میں ورگ مول پانچ کا ایک میں لیتا ہوں ورگ مول تین کا تو یہ کیسی سنکھیا ہے یہ اپریمی سنکھیا ہے اگلا کوششن ہے ایک بٹے روٹ ساتھ میں ہر کا پریمیئی کرنگ کیجئے تو سب سے پہلے سنکھیا لکھ لیجئے ایک بٹے روٹ ساتھ روٹ ساتھ کا اوپر گopod nit روٹ ساتھ کا نیچے گopod روٹ ساتھ گندے ایک برابر روٹ ساتھ اور روٹ ساتھ روٹ ساتھ دو بار ہوگا تو روٹ سے روٹ کینسل ہو جاتا ہے ہے نا کیا بچے گا انڈر روٹ ساتھ بٹا کا ساتھ تین کی پاور چار کا مان teste کیجئے بہت ہی سمپل سوال تین کی پاور چار کا مان کتنا ہوگا 3 گنے 3 گنے 3 گنے 3 گنے 3 مطلب 81 ہوگا اس کا مان اگلا سنکھیاں کو گھٹے کرم میں لکھنا ہے یہ بہت ہی سرل ہے مطلب سب سے بڑے سے سب سے چھوٹا تو سب سے بڑا 89 پھر 89 پھر 79 اور پھر 69 اگلا سوال نیلیمہ نے 2225 روپے کی ساڑی ایبا 1340 روپے کی شول کھری دی بتائیے نیلیمہ نے کل کتنے کا سامان کھریدا پرشنک رمانک 9 کا اتھوہ دو انکھ کا تو جوڑ دیجئے کیونکہ کل ورڈ آ رہا ہے نیلیمہ نے کتنے روپے کا سامان کھریدا ٹوٹل ہی نکالنا ہے مطلب ہم کو پورا پیسہ نکالنا ہے تو 2325 میں آپ بچوں 1340 جوڑ دیں گے تو یہ ہو جائے گا 5 6 3 3 6 اور 2 1 3 3665 روپے اوکے تو نیلیمہ نے کل 3665 روپے کا سامان کھریدا اگلا پرشنک رمانک 10 دو انکھوں کے لیے یدی ایک کتاب 90 روپے کی ہے تو بتائیے 8 کتابیں کتنے روپے کی ہوں گی تو 90 کا 8 سے گناہ کرنے 720 روپے 26 26 26 26 کو گونے کے روپ میں پرگٹ کریے تو آپ 26 کو یہاں پر کتنے بار جوڑ رہے ہیں 5 بار تو اس کا اتر بنے گا 26 گونے 5 بندو مائنس 3 کوما دو اور جیرو کے بھج اور کوٹی کے مان لکھے بھج اور کوٹی تو دیکھیں مائنس 3 کوما دو کی بات کرتا ہوں اس کے لیے جو بھج ہے وہ ہے مائنس 3 اور جو کوٹی ہے وہ ہے دو اگر میں جیرو کوما مائنس 4 کی بات کروں تو جیرو کوما مائنس 4 کے لیے جو بھج ہے وہ ہے جیرو اور جو کوٹی ہے وہ ہے مائنس کا چار ٹھیک ہے اگلا ہے کارتی تل میں بندوں کی اس تھی نردھارت کرنے کے لیے چھتیج اور اردھاردھر ریکھاؤں کے نام کیا ہیں تثہ ان کے پرتکچھلی بندوں کو کیا کہتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ ایک اردھاردھر ریکھا ہے اسے اردھاردھر یعنی کی ورٹیکل لائن بولتے ہیں اور یہ لائن کیا کہلاتی ہے یہ کہلاتی ہے وائی اکش کیا کہلاتی ہے وائی اکش اوپر وائی ہوتا ہے نیچے وائی ڈیس بیچ میں جیرو اور یہ کیا ہوتا ہے چھتیج ریکھا اسے ایکس اکش کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے ایکس اکش تو اوپر آپ کا وائی اکش ہے اور نیچے کون ساکش ہے ایکس اکش ہے تو ان ریکھاؤں کو کیا کہتے ہیں ان ریکھاؤں کے نام ہے وائی اکش اور دوسرا کیا ہے ایکس اکش اب کہہ رہا ہے کہ ان کے پرتکچھلی بندوں جہاں یہ دونوں بندوں کاٹ رہی ہیں یہ دیکھئے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں مول بندوں کیا کہتے ہیں اسے ہم مول بندوں اوکے تو اس کا صحیح جواب تیسرا ہے مول بندوں چلیے نمسانکھیاوں کا یوگ یاد کیجئے تو چار دسملو آٹھ ایک میں پانچ دسملو تین جوڑنا ہے پانچ دسملو تین تو کچھ نہیں ہے تو جیرو لگائیے ایک آٹھ تین گیارہ کی ایک ہاسی لگائیے چار پانچ ایک نو چار پانچ نو اور ایک دس تو صحیح اتر آئے گا دس دسملو ایک ایک اب اس کو جو دیجے پچھتر دسملو آٹھ میں آپ کو تین دسملو سات جوڑنا ہے تو آٹھ سات پندرہ ہاسی لگائی ایک پانچ تین آٹھ ایک نو اور یہاں پہ آگیا سات انیاسی دسملو پانچ اگلا ہے انتر کرنا ہے اس کا تو نو دسملو پانچ میں آپ کو چار کو کھٹانا ہے تو دسملو کے بعد کچھ نہیں تو یہاں جیرو لگائیے یہاں پہ پانچ آئے گا نو میں سے چار جائیں گے پانچ تو صحیح اتر اس کا کیا بنے گا اس کا اتر بنے گا پانچ دسملو پانچ اب اگلا ہے سات دسملو پانچ میں سے آپ کو گھٹانا ہے کس کو تین دسملو سات چار تو پانچ کے بعد کچھ نہیں ہے تو آپ جیرو لے سکتے ہیں دس میں سے چار گیا یہ چھے بن جائے گا یہ بن جائے گا آپ کے پاس میں چودہ ہے کیونکہ پانچ تھا پندرہ تھا تو ایک چودہ بن جائے گا چودہ میں سے سات گیا سات اور یہ بن جائے گا آپ کا سات میں سے ایک گیا چھے اور چھے میں سے تین گیا تین تو اس کا اتر کتنا بنے گا تین دسملو سات چھے اگلا ہے بہوپت پی ایکس برابر تھری ایکس پلس ون کا ایک شونیا گیانت کرجئے تو کسی کچھ چیز کا شونیا گیانت کرنے کے لئے اس کی طلعہ ہم سونشے کرتے ہیں تو تھری ایکس برابر جیرو مائنس ایک یعنی کی مائنس ون ہو جائے گا اور ایکس کا مائنس ایک بٹے تین دو مارکس کے لئے ایکس برابر ایک ہو تو بہوپت اتنے کا مانیات کیجئے کہاں پر ایکس برابر ایک پر تو جہاں جہاں ایکس ہے وہاں وہاں ایک رکھ دیجئے تو پانچ گونے ایک کا سکوئر مائنس تین گونے ایک اور پلس کا سات تو یہ کتنا ہو گیا پانچ ایکم پانچ اور مائنس تین پلس سات تو سات اور پانچ بارہ اور بارہ میں سے تین چلا گیا تو کتنا ہو گیا نو تو کریکٹ آنسر ہو گیا نائن چلی اگلا سوال چودہ ہے پانچ سینٹی میٹر کی ایک ریکھا کھنڈ کیجئے اور اس کا لمب سمدھی بھاجہ کیا لمبار دھک کیجئے تو پانچ سینٹی میٹر کی ایک ریکھا کھنڈ بنا لیں گے اور آدھے سے زیادہ لمبائی لے کر کے یہ اے ہے یہ بی ہے آدھے سے زیادہ لمبائی لے کر کے آپ کیا کریں گے اوپر اور نیچے ایک چاپ ماریں گے اور ملا دیں گے تو یہ ہو جائے گا لمب سمدھی بھاجہ اپنے آس پاس کی وستوے میں کونڈ کے چار او دہرن دیجئے تو ہمارے آس پاس میں بہت سی چیزیں ہیں جیسے پیڑ کی ڈالی ہو گیا ان میں کونڈ ہوتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے پاس میں ٹھیک نا جیسے کی کیا بتا سکتے ہیں آپ کونڈ کہاں پہ ہے ہم سوچئے جرہ اپنے من سے اور ایسے کچھ ادھارن آپ اپنے من سے بھی بتا سکتے ہیں جیسے آپ نے دو پینسل آپس میں رکھتی ہیں دو پینسل ہے نا تو یہ بھی کیا بنائیں گی کونڈ بنائیں گی تو ایسے کوئی بھی چونچ دیکھی ہوگی آپ نے پکچیوں کی پکچیوں کی چونچ میں بھی کیا بنتا ہے کونڈ بنتا ہے پکچیوں کی چونچ ہوتی ہے اس میں بھی کیا بنتا ایک طریقے سے کونڈ بنتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے پکچی ہوتا ہے ٹھیک نا اور یہاں پہ اس کی چونچ میں کیا بنتا ہے کونڈ بنتا ہے ٹھیک ہے اور جب آپ صبح صبح ہاتھ جوڑتے ہیں تو ہاتھ جوڑنے کی مدرہ میں بھی آپ کو کیا بنتا دکھائی دیتا ہے ایک طریقے سے کون بنتا ہے یہ دیکھیں نمستے آپ نے دیکھاؤں گا کئی کئی پر اس طریقے کا نشان رہتا ہے نمستے کا ہے نا وہاں بھی ایک کون بنتا ہے چلی اگلا دیکھیں پرشن کروانگ پندرہ 22.5 اور 4.2 کا گناہ کیجئے تو بہت ہی سیمپل اس کا گناہ کر لیجئے اسے کیا بتاؤں میں اگلا ہے 40 پرتیشت کو بھیننے کے روپ میں لکھئے تو 40 پرتیشت یعنی 40 بٹے 100 تو کٹ جائے گا یہ بچے کا بیٹا 4 بٹے 10 اور 4 بٹے 10 کو میں کیا لکھوں گا 2 بٹے 5 تو جن کا صحیح ہے 2 marks دے دیں گے اپنے آپ کو 2 بٹے 5 اس کا اتر ہے اوپر والے کا 94.5 اس کو ابھی میں نے kalkulator سے کیا ہے اس کا اتر آرہا ہے 94.5 چلی اگلا ہے اپیوکت سربسامی کا اپیوک کر کے نم لکھت کا گوڑنفل پرابٹ کیجئے x-3 into x-5 تو دیکھیں کون سی سربسامی کا یوچ کریں گے x-a into x-b کیا ہوتی ہے سربسامی کا x-square plus a plus b into x اور plus a b تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ a کی جگہ پہ کون کیا ہے minus 3 اور b کی جگہ پہ کون ہے 5 تو کیا بنے گا اس کا حل x-square plus a کی جگہ پہ minus 3 plus b کی جگہ پہ 5 into x plus a کی جگہ پہ minus 3 into b کی جگہ پہ 5 تو کیا بن گیا حل x-square 5 میں سے 3 گئے تو 2x اور minus کا 15 یہ ہو گیا اگلا question ہے گونن خند گیانت کرنا ہے اس کا تو میں نے کیا بتایا تھا اس طریقے سے 2x-square plus 7x plus 3 تو کیا کرتے ہیں شروع اور آخری والے کا گونہ کرتے ہیں تو گونہ 2 گونے 3 کتنا ہو گیا 6 تو ایسی سنکھیا بتائیے گونہ کرنے پر 6 6 آئے 6 اور جوڑنے پر 7 ایسی کوئی سنکھیا جس کا گونہ کرنے پر 6 آئے جوڑنے پر 7 تو 6 اور 1 6 اور 1 تو اسے میں لکھ سکتا ہوں مدھے پتھ کو توڑ کر کے 6x plus x plus 3 اور یہاں سے میں 2x common لے لوں گا تو یہ کتنا ہو جائے گا x plus 3 اور plus 1 bracket میں x plus 3 تو یہ ہو گیا x plus 3 اور 2x plus 1 ٹھیک ہے یہ ہو گیا ان کے گونہ خند تو یہ دو جو چیزیں ملی ہیں یہ آپ کی کیا ہے گونہ خند اگلا سوال 17 یدی سرطہ کی ورطمان آئیو y ہے تو آج سے 5 ورس پورو اس کی آئیو کیا ہوگی تو آج y ہے تو 5 سال پہلے کتنی ہوگی y minus 5 آپ دینک جیمن میں اپی یوگ آنے چار ورطمان وستو کے نام بتائی تھالی لے لیجئے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا تھالی بھی اور پلیٹ جو ہوتی تستری وہ بھی گول ہوتی ہے چاند آپ کو سامنے سے دکھائی دیتا وہ بھی برت چیزیں آپ ادھار دے سکتے ہیں چل دی گئی آکرتی کی پریم آپ کی جی آیت ہے آیت کی پریم آپ ہوتی ہے دو لمبائی دھن چوڑائی ٹھیک ہے تو دو گونے لمبائی ہے تین چوڑائی ہے دو تو دو گونے پانچ سہی اتر اس کا کتنا آ جائے گا دس میٹر اس دس سینٹی میٹر کیونکہ یہاں پہ سب چیزیں سینٹی میٹر میں ہیں ٹھیک ہے نیچے دیئے گئے ٹھوس جامیتی آکرتی کا چن بنائی تو گھن تو پہلا گھن ہے گھن یعنی کی 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 یعنی کی پاسا تو پاسے کا چتر آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں یہ گھن کا چتر بن جائے گا اور بیلن کا چتر بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے آپ بیلن کا چتر بنا دیں تو یہ چتر بنا سکتے ہیں اگلا ہے چار ہزار پچھتر میں کتنا جوڑیں کی چار ہزار چار سو تری سٹھ پرابت ہو جائے تو اس کو کیسے کہ چار ہزار پچھتر میں ہم X جوڑیں گے تو چار ہزار چار سو تری سٹھ چتر م appearance چار ہزار پچھتر حل کر دیں گے چار ہزار چار سو تری سٹھ مальных چار ہزار پچھتر تیرہ میں سے پانچ گئے آٹ یہ کتنا بن Goog پاس میں تیرہ میں سے پانچ گئے آپ کے پاس آٹھ بن جائے گا یہ بن جائے گا پانچ پندرہ پندرہ میں سے ساتھ گئے پھر سے آ جائے گا آٹھ کلیر ہے اور چار میں سے ایک گئے یہاں پہ آ جائے گا تین تو صحیح اتر ہے کتنا تین سو اٹھاسی تین سو اٹھاسی اس کا جو جواب آئے گا that is equal to تین سو اٹھاسی اگلا سوال ہم کو سرل کرنا ہے دیکھیں کیسے سرل کریں گے تو یہ مائنس ہے یہ مائنس ہے تو مائنس مائنس کینسل ہو جائیں گے پلس بچے گا اور اوپر مائنس سکس تو کل ملا کہ 81 into 10 into minus 6 اور نیچے ہے minus کا 12 into 3 گنے 7 تو یہاں سے بھی مائنس کینسل ہو گیا اب چلیے کٹ دیجئے جو کٹ رہا ہے 6 سے ہم کٹیں گے 6 ایک ہم 6 6 دونے 12 ٹھیک ہے نا 2 پنچے 10 ٹھیک ہے نا اور اب دیکھیں یہاں سے 3 سے کٹے گا 81 کتے بار 27 بار تو اس کا اتر کتنا آئے گا 27 گونے 5 27 گونے 5 بٹے 7 تو 27 کا 2 کتنا آئے گا minus 4 اگلا ہے نیم نکا گونے 5 گونے 5 64 m square minus 343 n square ok تو بھائی 64 m square minus 343 n square تو دیکھیں 64 کو میں کیا لگ سکتا ہوں 8 m کا whole square کیونکہ 8 کا square بھی 64 ہوتا ہے اور 343 کو کیا لگ سکتا ہوں under root 343 n کا whole square تو یادی میں اس میں identity لگا دوں سارو سمیقہ لگا دوں a square minus b square کی جو ہوتی ہے a plus b a minus b تو کیا بنے گا بٹے یہ بنے گا 8 m plus under root 343 n یہ 43 n ہے اور 8 m minus under root 343 n تو دو سارو سمیقہ بن جائیں گی یہاں سے ٹھیک ہے چلیے نمد کے گھنوں کے روپ میں پرسارت کیجئے تو 2x plus 1 کا whole cube اور 5p minus 3q کا whole cube تو پہلا والا کیسا بن جائے گا دیکھئے 2x plus 1 کا whole cube کیسے کھولے گا a cube یہ بن جائے گا a cube 2x whole cube plus 1 cube plus 3ab 3a square b 3 into a square 2x whole square into b command 1 plus 3 into a into b square یہ دیکھئے یہ اس کا پرسارت روپ بنے گا a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square کیونکہ اس میں سوتر لگ گیا ہے کس کا سوتر لگ گیا ہے یہ والا سوتر a plus b whole cube کیا ہوتا ہے a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square بہت بڑی دوسرا 5p minus 3q whole cube اس کو کھول دیں گے اس کو آپ چاہیں تو پورا حل کر لیں میں بھی حل کر دیتا ہوں دیکھئے اس کو جس نے حل کر لیا ہے تو 2x cube 8x cube plus 1 3 گونے 4 12 12x square plus 6x یہ اس کا اتر آئے گا اگلا میں formula لگے گا a minus b whole cube تو کیا ہو جائے گا یہ بن جائے گا 5p minus 3q cube equal to a cube 5p cube minus 3q cube a cube minus b cube minus 3a square b plus 3 a b square ٹھیک ہے اب آپ اس کو حل کر لیجئے تو آپ کے پاس اس کا اتر آ جائے گا چلے اگلا دیکھئے اگلا کیا کرنا ہے 99 کا whole cube جو ہے اس سوال کو کیسے حل کریں گا چار نمبر کا سوال رہے into 99 24 3x لیجئے تو کتنا آ جائے گا یہاں پہ LCM آئے 7 7 7 2 15 ये पहला उत्तर آ ठीक है अगला है 125 की गाट minus 1 3 3 3 3 2 3 7 21 21 तो यही होगा इस इस प्रकार से आपका कक्षा 9 का पेपर यहां पे समाप्त होता है हमने सारे सवाल आपको करा दिये हैं अब आप अपने आंसर मिलान कर सकते हैं कि कितना सही है और कितना गलत है ठीक है पेपर में ही पूरे सवाल करा दिये है कोई ज़्यादा बड़ा पेपर नही था आसान पेपर था चलिए हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बड़ धन्यवाद आपका दिन शुभ मंगल वे हू जैहिन जैभा